لاہور موٹر وے اجتماعی زیادتی کے ملزم عابد کی جرائم پیشہ وارداتوں کے بارے میں کئی انکشافات سامنے آ گئے 24 نیوز کی ٹیم حقائقی تلاش کے سفر میں فورٹ عباس میں ملزم عابد کے گاؤں چک 260 اے چار پہنچ گئی علاقہ مکینوں کا کہنا تھا عابد کو شروع ہی میں سزا دے دی جاتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا یہ ریپورٹ دیکھئے لاہور موٹر وے زیادتی کے اس کا مرکز ملزم عابد آدھی مجرم نکلا 24 نیوز کی ٹیم فورٹ عباس پہنچی تو علاقہ مکینوں نے عابد کی مجرمانہ سرگرمیوں کے حوالے سے چشم کشہ انکشافات کر دیے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں عابد نے چار ساتھیوں کے حمرہ نواہی گاؤں میں ڈکیتی کی واردات کے دوران ماں اور پندرہ سالہ بیٹی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا تھانہ فورٹ عباس میں مقدمہ درچ کیا گیا لیکن سیاسی مداخلت پر عابد اور اس کے ساتھ ہی بچ نکلے دو سو ستونجہ دے ویچے مائی اور لڑکی سے زیادتی کی تھی بہت زبر بہت زیادتی کی تھی انہیں زنا کی تہنے فوٹا بہا سے پرچہ کٹا گیا پرچہ کٹا نے چھ چار لوگوں چھار لوگوں سے پرچہ آیا عابد اور ترائے چار اور لوگ سیناڑ اور سیاسی لوگوں نے باسی اور انہیں انہا دا پرچہ خارج کراتے انہا نو چھڑواتا اگر اس پرچے دی سزا دیتی جاندی تے آج ختونہ بی بی سے زیادتی نہیں ہوندی علاقہ مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عابد اور اس کے ساتھیوں کو سخت سے سخت سزا دے کر عبرت کا نشان بنایا جائے